لیکچر سنا اس میں یہ تحریف قرآن کے بارے میں تھا تو آپ نے اس میں جو ہے وہ ان کا رد کیا نا کہ صحیح حدیث بھی جو ہے نا انہیں اگر قرآن سے ٹکرائیں گے تو ہم رد کرتے گے تو وہ اس نے کہا کہ یہ منکر حدیث ہو گئے ہیں اور یہ ہو گئے ہیں نہیں ہم منکر حدیث ہیں جب آپ دیکھیں فہد ہے خود حدیثوں کے بارے میں معاملہ ہے ان کو خبر نہیں کہ دو سکہ اور موت براوی سچے روایت کریں نا اور وہ دیکھ دوسرے سے ٹکراتی ہوں تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی سکہ ہے دوسرا عوثق ہے اس سے بھی زیادہ سکہ ہے تو سکہ کی روایت جو ہے نا عوثق کی روایت مقابلاً اس کو شاد کہتے ہیں کہ وہ زیادہ موت براوی یہ بیان کرتا اور یہ راگی بات کرتا اور اس کو ذائع شمار کرتے ہیں بے شک صحیح بخوری میں مسلم میں شاد روایت کی تحریف پڑھے کہ وہ موت براویت کی روایت ہوتی ہے مگر اپنے سے زیادہ موت براویت کی روایت کے خلاف ہوتی ہے تو جب حدیث میں یہ حال ہے کہ سکہ عوثق کی مخالفت کرے تو وہ رد ہے ضعیب ہے تو قرآن کو عوثق سوٹ کر عربوں عربوں سے بھی زیادہ سنکھوں لوگوں کی ہاتھوں میں آرہا ہے نبی علیہ السلام کے انمانہ سے اب اس کے خلاف جو روایت آئے گی وہ بے شک کتنے سکہ راگیوں ان کے موہ پر مری جائے گی وہ شاد سے بہتر ہوگی تواتر کے خلاف اب وہ نکال کر ریکھیں کہ سورہ شعرہ میں کیوں کہتا ہے امام بخاری کی یہ اتنا تھا ورہتاک مرم المخلصین نہیں قرآنوں میں یہ یہ کس باب میں یہ سورہ شعرہ کے طرح تحت اب وہ آپ اس تفسیر یہی طرح جو سورہ دو ایسے چوٹی کے آدمی جن سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں ابود دردار عبداللہ بن مسعود وہ عراق میں ہے وہ شام میں تو شام میں کچھ لوگ ابن مسعود کے شاگرد گئے تو حضرت عبداللہ نے پوچھا عبداللہ کیسے پڑھتا سورس برلیل انہوں نے کہا وہ ذکرہ ورنسہ پڑھتا انہوں نے کہا ہاں حضور نے اسی طرح ہمیں سیاہ مگر یہ لوگ نہیں مانتے یہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقَ ذَكْرَ وَرْنسَہ پڑھنا اب باقی ساری دنیا وَمَا خَلَقَ ذَكْرَ وَرْنسَہ پڑھ رہی ہے مگر وہ دونوں چوٹی کے اصحاب نے ان کی صحیح رویتیں ہیں کہ نہیں یہ لوگ اپنی طرف سے نہیں باز آتے ہمیں تو حضور نے وَرْنسَہ پڑھایا اس لئے بچہ کیا کریں ہم قرآن کو بچھیں یا رویتوں کی حفاظت کریں رویتیں ہیں تو میں نے فرانسے سنا میں نے فرانسے سنا ہزار تحقیق کے باوجود امام یحیٰ ابن مہین کے بارے میں بڑے بڑے آر حضیث الرحمن اس دور میں لکھا عبد الرحمن معلمی کہتے ہیں یہ سادہ تھے نیک تھے جس علاقے میں جاتے تھے وہاں کہ جھوٹے راوی ان کے دنوں میں بہت پرہیزگار بن جاتے تھے یہ ان کو سکہ کہہ جاتے تھے ہاتھاں کے ہوتے تھے وہ بے ایمان آگے پیچھے پھر وہ یہ کرتے تھے اس لئے یہ علم کو اتنا پکا نہیں کہ آدمی علم غیب کا دعویٰ کرے کہ پتا چال گیا راویٰ کیسا کہہ منافق نبی کو نہیں پتا چلا قرآن کہتا اس لئے منافق گھسے ہوئے تھے جو دین کو بھنام کرنا چاہتے تھے ہم آنکھیں کھوڑ کر ویٹوں کو پڑھیں گی جو منکرین حدیث ہیں وہ بھی بے وکوف ہیں کہ اللہ کے رسول کا جو حال آئی یا صحابہ کرام کا اگر وہ سارا دریاب اور زوجہ پھر ہمارا رابطہ کیا رہ گیا تو کروڑوں حدیثوں میں سے ایک آزی آئے گی ایسی دو چار چھوڑ دیں پھر کیا ہو گیا جن کا کوئی عمال سے تعلق نہیں کوئی نیکی بدی کا بیان نہیں صرف یہ قرآن میں رد و بدل ہو گیا پلا ہو گیا وہ ہمارے ایک ہی جار عمر سے کیا تعلق رہے ہیں ان کو پھینکنا نہیں کہا اور کیا کرنا ان کو کہہ دیں کہ اللہ کے بندے صحیح مسلم میں پوری دو صورتیں ہیں جب وہ موسیٰ شریف رضی اللہ گورنر سے انہوں نے بسرا کے کاریوں کو بلا کر کہا پڑھتے رہو ہم صورتیں پڑھتے سے جو صبحات کے برابر صبح اللہ اللہ صبح اللہ اللہ صورت جمعہ اور تو اسی طرح صورتیں ہیں ان کے حساب کے برابر تو بھول گئے ہیں ہم ان میں سے یہ ہے کہ کیا جیاد رہ گی اگر وہ افات وہ ایت نہ بیان کرتے پھر بھی پردہ رہ جاتا کہ وہ مسیٰ شریف کو بھول گئے ہوں گے لوگوں کو یاد ہیں مگر انہوں نے جب کہا کہ اچھنی لمبی لمبی صورتیں ہم گم کر بیٹھے ہیں ان میں سے صرف یہ یہ ایتیں یاد ہیں وہ ایتیں بھی قرآن میں نہیں اچھا اچھا کہتی ہیں کہ قرآن میں اس طرح تھا کہ بڑی عمر کا آدمی بھی دودھ پی لے کسی عورت کا وہ بھی بیٹا بن جاتا ہے اور یہ بھی جا کہ دس عمر پہ پیئے چھر بیٹا بن جاتا ہے بعد میں پانچ رہ گیا تھا اور حضور فاتح ہوئے ہیں تو اس وقت یہ قرآن میں پڑا جاتا تھا خمسہ رضات صحیح مسلم ہے نہیں کہیں بھی ہو بکری کا کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کی بکری آئی ہم حضور کو کفن زمن نے مشہور ہو گیا بکری کاغی وہ ہے یہ جو حدیث ہیں یہ بلکل صحیح ہیں کہ وہ صحیح مسلم ہے تو آپ نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے زعیف بھی چیزے ڈالی ہیں نہیں یہ نہیں نہ مانتے یہ جو حدیث کے ہیں عاشق جیسے وہ آدمی ہے یہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث نہیں چھوڑنی بے ایمان ہو جانا نہیں تو ان کو کیا پتا کی نہیں جنہوں ایک لڑکی آئیم فیل کر رہی اس بیچاری نے میرے پاس فوٹو سٹیٹ بیجن وہ پندت تھا رام تنگر دیلوی اس نے تحریف قرآن پر کتاب ہی لکھی تو پورا دس بارہ سفر بیجن کہ وہ کہتا ہے یہ ہے چس طرح بھی پڑی گی چس طرح بھی پڑی گی ستارہ طرح بھی ایک لفظ پڑا گیا کہتی یہ کوئی قرآن ہوا پھر مزاقی ہوا کہ جبریل ایک لفظ ترہ لاتا سا یا کئی کئی ترہ وہ پڑھتا سا صحیح تو اس حد تک بالکل فائد جو جید چاہتا نہ دیں ہم نہیں مانیں گے اللہ کہتا خاصا تمہارے پاس خبر لے کر آئے تحقیق کرو ایسا نہ ہو کہ دین ہی تباہ ہو جائے صحیح قرآن مزید کے بحرے میں شاکر جو پیدا کرے وہ کیوں مانیں گے محمد صاحب مجھے بتائیں یہ جو حدیث ہیں جب حضرت عائشہ والی ہے اور حضرت ابو موسی حضرت ابو موسی شریف آپ نے بولا نا نا یہ سب روایتیں یہ بلکل ان کے راوی صحیح ہیں صحیح ہیں بھاری کی تو بلکل پکی ہے دونوں ہی جو میں جہو نا یہی بھیج دوں گا بھائی اللہ کے بندے بیسک یہ ہے اس حضرت نے صحیح ہو راوی صحیح ہے ایک طرف یہ ایک طرف عربوں انسان ہے جو حضور سے لے کر اب تکے کی قرآن لے کر آرہا انہیں اتنے سفقے ہیں کہ صرف کافر بھی کہتے ہیں اور قرآن صاحب کے گھر میں اس کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں یہ ضرور صاحب بتائیں ٹھیک